دعا کی تاثر کے خبر لطف اٹھائی روزمرہ کی زندگی کا میں خوش آمدید یہاں آنے کا شکریہ آج کا پروگرام میں ایک سوال سے شروع کروں گی اپنی عبادتی زندگی کے بارے میں آپ کیا محسوس کرتے ہیں میری زندگی کا بہت پور لطف پہلو خدا کی قربت اور اس کی عبادت ہے یہ موقع ہر شخص کو ملتا ہے عبادت کی بڑی تاثیر ہوتی ہے اس کے ذریعے خدا کے لیے اپنا کام کرنے کا دروازہ ہمیشہ کھلتا ہے لیکن شاید بہت سے لوگ عبادت کو پیچیدہ بنا دیتے ہیں میں کچھ عرصے تک یہی کرتی تھی مگر حقیقتاً عبادت آسان اور پور لطف عمل ہے ہماری مہمان بیکی ٹری بیسی آج عبادت کی حقیقت کے بارے میں کچھ بتانے والی ہیں سیدھی سادھی حقیقتاً ظاہر ہوتے ہی میری زندگی بدل گئی اور جس کے بارے میں میں آپ کو بتا رہا چاہوں گی بیکی ٹیرہ بھاسی ایک مستند لائف کوچ ٹی وی اور ریڈیو کی میزبان پر جوش مقرر اور مقبول عدیبہ ہیں وہ جب کالج میں تھی جب ہی یہشو کی دلدادہ ہو گئی تھی اور پریاد و فغان کی بدولت وہ نشہ خوری کی تباہی سے بچا لی گئی تھی پابندی سے عبادت کرنے کا نتیجہ ہے کہ آج وہ تحریر و تقریر کی قومی تنظیم بیکی ٹیرہ بھاسی چینج یور لائف انکورپوریٹر اور طلبہ کے امدادی ادارے برننگ ہارٹس کی بانی یعنی سی ای او ہیں بیکی اپنے شوہر روجر کے ساتھ کیلیفورنیا میں رہتی ہیں بیکی آج کے پروگرام میں آنے کا شکریہ مجھے بلانے کا شکریہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کے پاس اس بات کا پخشتہ ثبوت ہے کہ عبادت کے ساتھ آپ کی زندگی بدلنے لگی تو میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کے بارے میں ہمیں بھی کچھ بتائیں بہتی سیدھی سادھی دعا تھی میں مہیوں میں پلی بڑی تھی میرے باپ مزدور تھے اور مجھے شراب سگریٹ کی لت پڑ گئی تھی میں زبان کی تیز تھی کالیج پہنچتے پہنچتے میں نشے اور منشیات کے عادی ہو گئی تھی مجھے یہ سب کسی کسی نے سکھایا نہیں تھا پر میں بھٹک گئی تھی اکیس سال کی ہوتے ہوتے تو میں نشے میں بلکل ڈوب گئی تھی ویسے تو شراب اور نشے کی لت مجھے سکول ہی میں پڑ گئی تھی اور ایک بوئی فرنڈ کے ساتھ رہنے لگی تھی مجھے حمل بھی ہو گیا تھا مگر کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتی تھی کیونکہ ایک بار شراب میں مزد ہو کر میں نے رات کسی اور کے ساتھ گزاری تھی اس سے ایک سال پہلے نشے کی حالت میں میں کار چلاتے مقدمے میں بلکل ٹوٹ گئی تھی جب ایک انجان وکیل نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا اگر تم کٹرے میں جھوٹ بولو گی تو سولی پر چڑھا دی جاؤ گی کتنی بار کتنی ماں اپنے بچوں کو بار بار گر جا لے جاتی ہیں مگر پھر بھی وہ بگڑ جاتے ہیں مکر وکیل کی باتوں نے مجھے روک لیا امریکہ میں رہتے ہوئے میں نے ایک ہی شخص کے سلیب پر چڑھنے کا سنا تھا اور وہ تھے ایشو مسی آپ جانئے کہ اس دن مجھے لگا کہ اپنی جان دے دوں جیسا کہ بہت سے نوچوان کرتے ہیں کوئی راستہ نہیں ملنے پر مایوس اور نا امید ہو کر یا پھر خدا کی تلاش کروں سچ بتاتی ہوں جوئیس میں نہیں جانتی تھی کہ خدا کہاں ملے گا عدالت کے کارواہی کے بعد میں اپنی کار پر ایک چرچ گئی وہ چرچ اسی طرح کا تھا جہاں میرے والدین لے جاتے تھے بیٹھتے گھٹنے ٹیکتے کھڑے ہونے بیٹھتے گھٹنے ٹیکتے کھڑے ہونے اور پھر لوٹ آنے کے لیے دوپیر کے وقت میں میں اس چرچ میں پہنچی تھی وہاں کوئی نہیں تھا چھوٹا مٹا سا چرچ تھا نہ پاس بانتا اور نہ کوئی اور سب جا چکے تھے سوائے ایک دربان کے جس کے ساتھ میں داخل ہوئی ایک ڈسکو ڈانسر سگریٹ اور شراب کی آدھی بائی فرینڈ کے ساتھ سونے والی لڑکی جو حملہ ہونے پر خودکوشی کی سوچتی تھی دربان سے میں نے کہا مجھے کچھ کہنا ہے میرے عمرے کس سال ہے اس نے اتنا کہا دعا دعا کریں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس سے میری زندگی کیسے بدلے گی میں بہت مایوز تھی مجھے مدد چاہیے تھی اس سے بھی بڑھ کر میں بچنا چاہتی تھی میرے ماحول میں ایسا کچھ نہیں کہا جاتا تھا یا بولا جاتا تھا اس لیے میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اس نے کہا میرے ساتھ یہ سیدھی ساتھی دعا کرو ٹھیک کہا تو میں نے اس کے ساتھ دعا کرنا شروع کی میں نے بولنا شروع کیا اچھے یشیو میرے دل میں آ بسو میں نے سوچا یہ تو میں کہہ سکتی ہوں اس لیے میں نے بھی کہا میری دل میں آ بسو پھر اس نے کہا خدا سے کہو کہ کوئی گناہ ہوا ہو تو مجھے معاف کر دے میں نے کہا میں تو گناہ سے بھر ہی ہوں میری حالت خیر اور پھر میں نے گناہ گناہ نہیں شروع کیا اس کی آنکھیں حیرت سے کہنے لگی اسے اتنا غیاء گزرا سمجھا نہیں تھا لیکن میں بولتی رہی میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا مجھے معاف کرنا میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ایک اجنبی آدمی کے سامنے میں اتنے بےہدہ باتیں کس طرح کس طرح سے کر رہی تھی لیکن میرے سامنے یہ اصول تھا کہ گناہ کا اقرار کرنے پر وہ بھروسے اور انصاف والا آپ کی خطاؤں کو بخش دیتا ہے صرف نیک لوگوں کو نہیں بلکہ اس اصول کے ماننے والے ہر شخص کو اقرار کرنے سے وہ ضرور معافی دے دیتا ہے اندر سے ٹھیک کہا میں نے اسے دیکھا تو کہنے لگا خدا سے کہو گی وہ تمہیں روحل قدس سے سرشار کر دے میں سوچنے لگی یہ روحل قدس تو کبھی کبھی سنائی نہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد کیا ہوا میں کھڑی تھی ہاتھ اوپر کہ میں اندر سے خالی ہونے لگی اور کہنے لگی مجھے روح مقدس سے بھر دے میں خدا سے سچ مجھ چاہتی تھی پکر بدمست ہونا چاہتی تھی اس لیے شاید روح مقدس سے بھی سرسار ہو سکتی تھی کیونکہ میں سب کچھ لینا چاہتی تھی وہ جو بھی دے اس چھوٹے سے گرجے کے معمولی سے دربان کے ساتھ میں جو تھوڑا وقت گزار رہی تھی اس کا اثر ہوا اور خدا نے شراب اور سگریٹ کو ترک کرنے کی میری قسموں کو قبول کیا تیس برسوں میں مجھے چار پانچ بار قسمیں نہیں کھانی پڑی ہے میں ویسے عیسائی بن گئی جسے عیسائی بھی پسند نہیں کرتے حالانکہ ہر وقت ایشو کو یاد کرتے رہتے ہیں لوگوں کا خیال تھا کہ مجھ پر نروز بریک ڈاؤن کا حملہ ہوا ہے وہ سمجھتے کہ میں بس غلط ہی کر سکتی اور یاروں کو خوشی دے سکتی تھی لیکن میں صرف یہی دعا کرتی تھی کہ یہ اے ایشو میری زندگی میں آ بسو اور یہی وجہ ہے کہ اب میں دعاوں کے بارے میں ہی باتیں کرتی ہوں کیونکہ مجھ سے برا شخص نہیں ملتا میں جانتی ہوں سیدھے سادھے طریقے سے بھی مانگنے والے ہیں اور میں جانتی ہوں ان کے لیے بھی خدا کے خزانے میں بہت کچھ ہے بہت کچھ ہے ان کے پاس واقعی آسان ہے سیدھے سادھی دعا میں اپنی دل کی بات جو لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہم اس خیال میں رہتے ہیں کہ آسان چیز میں تاثیر نہیں ہوتی اور کئی چیز پور تاثیر ہے تو یہ آسان اور سادھی نہیں ہوگی لیکن دعا میں سادگی کے باوجود بہت اثر ہوتا ہے ہاں میں مانتی ہوں کہ سب کا وہ تجربہ نہیں ہو سکتا جو آپ کا ہوا ہے بعض وقت ہم دعا کر کے بھی کچھ محسوس نہیں کرتے ہیں کسی تبدیلی کا احساس نہیں کرتے ہیں لیکن کوئی امانگ یا گرم پانی سے نہانی کی تازگی یا ایسا ہی کچھ محسوس کبھی بھی نہیں کرتے ہیں لیکن پھر بھی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یا رہے میری زندگی میں کچھ فرق آ رہا ہے حضور کو کہ مقول ہے میری پسنددہ چیز ہے جس میں دعاوں کے متعلق لوگوں کی رائے ہیں اور جس میں یہ کہا گیا ہے کہ دعا کی حیثیت دو چاہنے والوں کی گفتگو جیسی ہے مجھے پسند ہے تب دعا اور عبادت کے بیچ کوئی اور مصروفیت کیسی ہماری تخلیق خبی یہی مقصد ہے خدا کی رفاقت ہم یہی مقصد لے کر آئے ہیں صحیح ہے میرے نزدک عبادت کا مطلب خدا سے بات ہی کرنا اور سننا ہے ایک طرفہ نہیں غفتگو ہمیشہ دو طرفہ ہوتی ہے کبھی بھی خوشے کی بات ہے کہ راہ خدا پر چلتے ہوئے آپ پر عبادت کی اہمیت ظاہر ہو گئی آپ کو بتانا چاہوں گی کہ عبادت کی اہمیت تو معلوم ہو گئی تھی مگر آٹھ سال تک عبادت کی تہذیب سے ناشنا مشروفیتوں تھکاوٹوں اور کہلی میں گھٹی رہی تھی حالانکہ زندگی میں کچھ اہم کیا ہو تو وہ یہ کی عبادت میں ڈوب گئی اینڈرو مری نے کہا ہے کہ شیطان کا سب سے بڑا ہر بار ایمان والوں کو عبادت سے دور رکھنا ہے اس لیے اٹھتے ہی کہنا چاہیے کہ مجھے خدا سے بات کرنے میں اڑگا لگایا جا رہا ہے جس سے جس سے میری زندگی بلکل بلکل بدل سکتی ہے مجھے بائیبل کا وہ حصہ یاد آتا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح پاخباز آدمی کو پور جوش اور پور خلص عبادت سے زبردست قوت ملتی ہے لیکن ہم لوگ ایسے ہیں کہ یہ معلوم ہو جانے پر بھی عبادت نہیں کرتے ہیں ہم سب ہوں کو اپنی بے انتہا مصروفیتوں تھکاوٹوں اور رکاوٹوں سے دو دو ہاتھ کرنا پڑتا ہے یہ مشکل ہے شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ ہم پابندی سے عبادت کی عادت نہ ڈالیں مگر یہ عادت پڑ جاتی ہے تو وہی ہوتے جو میرا حال ہوا ہے کہ خدا کے ساتھ وقت نہ گزاروں تو پورا دن مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا ہے ایسا لگتا ہے کہ آج آج دن میں کچھ ایک دن میں نے کمی رہ رہی ہے ارادہ کر لیا خود کو میں جانتی تھی اکثر لوگوں کو فیصلہ کرنے کے لیے اکسانہ پڑتا ہے وہ سوچتے ہیں کہ یہ اچھا خیال ہے اور ان کی دل کو بھاتا ہے وہ گھر جاتے ہیں اور ایک ہفتے تک تال مٹل بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں امید ہے میں کروں گا سوچتا ہوں میں کروں گا ضرور کروں گا کوشش کرنی چاہیے یہ رنگ دنگ دے کر میں کہتی ہوں یہ ہونے والا نہیں لیکن جب آپ کہتی ہیں میں ضرور کروں گی تب آپ اکتہ ارادہ کرتی ہیں میں نے بھی ایک فیصلہ کیا اور اس پر عمل کیا اس وقت میں انیس سال کی تھی اور ایک چھوٹے بچے کی ماں تھی میں نوجوانوں کے لیے کام کرتی جن کے پاس وقت نہیں ہوتا تھا اصل میں وہ وقت برباد کرتے تھے میں نے آج سے تئیس سال پہلے عمر بھر روزانہ ایک گھنٹہ عبادت کرنے کا فیصلہ کیا تھا میرے لیے اتنی دیر چین سے چھوپ رہنا ممکن نہیں تھا مگر عبادت کے خوبیاں جان گئی تھی کہ اسے میرے دن بدل جائیں گی اس کی بدولت میں خدا کا حکم بجا رہا سکوں گی کیونکہ اسے پوچھوں گے آج میرے لیے کیا حکم ہے بجا ہے اس کی کہ میں کہوں کہ آج کا دن گزر گیا جس گھڑی آپ عبادت عبادت کرتے ہیں اپنے ناظرین کے لیے میں یہ کہتی ہوں کہ ہر آدمی کا مقررہ وقت نہیں ہوتا اس لیے اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ انہیں دوسروں کی تقلید کرنی چاہیے مگر میں لوگوں سے کہتی ہوں کہ شروع کر دینا چاہیے اپنے عقیدے کے مطابق پانچ ہی منٹ کریں اور گھنٹے دو گھنٹے کی بلکل بھی فکر نہ کریں مگر پابندی سے کریں رہا سوال یہ کہ خدا کے حضور رہتے وقت آپ کیا کرتے ہیں صرف عبادت کرتے ہیں خدا سے ہم کلام ہوتے ہیں ان سے روبرو ہوتے ہیں کچھ پڑھتے بھی ہیں کیا موسوکی بھی کرتے ہیں میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمیں بتائیں لوگوں کو جانتے ہوں جو کہتے ہیں کہ میں کیا کروں میں بچوں سے بات کرتی ہوں تو وہ عمل کر کے دکھانے کو کہتے ہیں آپ کس طرح کرتی ہیں میں انہیں ہلکے پل کے انداز میں بتاتی ہوں بادشاہ سے وقت لے کر اس کا لحاظ رکھی آپ جب یہ سوچتے ہیں کہ میں جس کمپنی میں کام کرتا ہوں اس کا پریسیڈنٹ مجھ سے کہتا ہے کل صبح آٹھ بجے میں وہاں آ کر خاص طور پر تمہارے ساتھ ناشتہ کروں گا تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں میں شاید نہ آسکو میں اس وقت سوتا رہوں گا یا میرے پاس وقت نہیں ہے یا مجھے دیر ہو سکتی ہے آپ کو موجود رہنا ہوگا ورنہ برطر فکلی تیار رہنا ہوگا ترچی عمل کا بہت فرق پڑتا ہے یہ نہیں کہ مجھے کرنا چاہیے بلکہ میں خدا کے حضور رہنا چاہتا ہوں تب آپ کا وقت اہم اور گرا قدر ہو جاتا ہے اس کی اہمیت بن جاتی ہے آپ کو لگتا ہے اس وقت کچھ تکلیخی محسوس کرتی ہے میں خدا سے بولتی اور سنتی ہوں تحریری شکل میں اس طرح خدا آپ کے ذریعے کام کرتا ہے چونکہ میں خوابوں کی دنیا میں رہنے والی شخص ہوں کہیں بھی میرا دیان بھٹک سکتا ہے اس کی رسید نہیں دی جاتی ہے بچپن میں اس کا سبب بتایا جا سکتا تھا لکھ کر عبادت کرنے کا سبب توجہ دینا ہوگا دوسرا سبب خدا سے دو طرفہ گفتگو کا میں ریکارڈ رکھنا چاہتی ہوں جیسا کی میں نے بتایا یہ کام برسوں سے کر رہی ہوں اس ترہیر کو دیکھنے پر میری زندگی کے ورک کھل جاتے ہیں خدا جب دعا قبول کرتا ہے تو اسے قیمت موقع یا اتفاق نہیں کہا جا سکتا ایسا ہوتا ہے میں نے لکھا تھا اس کے بارے میں میں خدا سے پوچھتی تھی کوئی بھی نہیں جانتا تھا مگر جواب یہ تھا جیسا کی آپ نے کہا جواب کبھی فوراں مل جاتا ہے اور کبھی دو سال بات ملتا ہے لکھ لینے پر ہر بات سامنے رہتا ہے ہاں بائبل میں بھی کہا گیا ہے کہ مانگو تو تم ضرور پاؤگے ہم سب جھٹپٹ اور مار کے کا جواب چاہتے ہیں لکھتی میں بھی کچھ مگر میرا طریقہ آپ سے کچھ الگ ہوتا ہے میری ایک گہری اور خدا پرست دوست ہیں سندھ ہے کہ خدا ہم سب کو تخلیخ اور خود شناشی کی صلاحیت دیتا ہے میرے میرے چار بچے ہیں سب سب ایک دوسرے سے الگ ہیں انہیں میں الگ الگ ڈھنگ سے پیار کرتی ہوں اگر وہ سب روزانہ ایک ہی طرح سے پیش آئے تو شاید میں اکتا جاؤں اب ایک چھوٹا سا بریک لینا چاہوں گی اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ کہیں مجھ جائیے کیونکہ ہم واپس آ کر بیکی سے اور داستان سنیں گے کچھ لوگ یہ سوچ کر عبادت کرتے ہیں کہ انہیں کرنا چاہیے کچھ لوگوں کو عبادت کے لیے مجبور کیا جاتا ہے اور کچھ مصیبت کے وقت خدا کو یاد کرتے ہیں لوگوں سے ان کی عبادت کا سبب پوچھا گیا تو بازوں کے جواب اس طرح تھے تو سنیے آپ عبادت کیوں کرتے ہیں میں خدا کا بندہ اس کا دیدار چاہتا ہوں کیونکہ اس طرح واسطہ بنا رہتا ہے کبھی کبار کیوں کیونکہ اس طرح تذکر ملتی ہے میں مانتی ہوں کہ کہیں خدا ہے یہاں نہیں دکھائی دیتا مگر زمین پر بھی وہ موجود ہے ہاں میں مانتی ہوں وہ زمین پر موجود ہے آپ کا خیال ہے کہ وہ کہیں موجود ہے اور کہیں نہیں نہیں میرے خیال میں عام طور پر وہ موجود نہیں ہوتا ہے کیونکہ اگر وہ ہو تو وہ نہیں ہوتا جو ہوا ہے جیسا کہ آفریقہ اور مشرقی یوروپ میں وہ نہیں ہوتا خدای سے واسطہ ہوتا ہے جبکہ ہم کلسیا میں جاتے ہیں آپ کو پتا ہے یہ اجتماعی کوشش ہوتی ہے اپنے ذاتی رشتے کی بدلت آپ خوش کرتے ہیں اور خود کو بہتر بناتے ہیں کیونکہ سب طرف زور لگانے کے بعد آخری سہارا اسی کا ہے عبادت سے آپ کا واسطہ قادرِ مطلق سے ہوتا ہے اور یہ واسطہ بہت بہت ضروری ہے قادرِ مطلق سے آپ کی کیا مراد ہے گارڈ آم اللہ آج ہل سے ہم پیدا کرنے والے کو یاد کرتے آئیں الگ الگ ناموں سے جی میں محق میں صحت میں کام کرتی ہوں اور تہہے دل سے دعا اور عبادت پر یقین رکھتی ہوں اور جانتی ہوں کہ اس کا لوگوں کی صحت پر کیسا اثر پڑتا ہے رہنمائی اور ہدایت کے لیے خاص طور پر میں عبادت کرتا ہوں عام طور پر میں اپنے لیے دعا کرتا ہوں تاکہ دن بخیر وہ خوبی گزر جائے کوئی انہونی نہ ہو اپنے خاندان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ بھی کوئی حادثہ نہ ہو آپ کو بتاؤں بیکے کی راہ چلتے لوگوں سے پوچھتا اچھ کو جو انٹرویو کہتے ہیں اس میں بینہ سوچے سمجھے لوگوں کو چن لیتے ہیں اور یہ جان کر حیرت ہوئی کہ اکثر لوگ عبادت کرتے ہیں ورنہ دو ایک جواب ایسے تھے جنہیں سن کر میں بہت دکھی ہو گئی تھی جیسے اس عورت کے اس جواب سے کہ اس نے نہیں لگتا کہ خدا موجود ہے جبکہ خدا ہر جگہ موجود ہے ہر طرف موجود ہے خدا سب کو جانتا ہے اور ہمارے ساتھ ہر وقت رہتا ہے اور ہمیں یہی ماننے کی ضرورت ہے جو ایمان و اعتقاد سے حاصل ہوتا ہے پھر دو ایک لوگوں کا یہ کہنا کہ خدا جو بھی ہو جہاں بھی ہو اور ہم چاہے اسے جس نام سے بھی یاد کرتے ہوں آواز قوت یا پھر چاہے اسے جو بھی نام دیتے ہوں افسوس کی بات ہے کہ ییشو کے واسطے لوگ خدا سے ذاتی واقفیت نہیں رکھتے حالانکہ انہیں رکھنی چاہے کہ یہی عیسائیت کی تعلیم ہے یہ صرف مذہب کا حصہ نہیں ہے ییشو نے اپنی جان اس لئے قربان نہیں کی کہ ہمارا کوئی مذہب ہو بلکہ اس لئے قربان کی کہ ہمارا خدا سے گہرا رشتہ ہو میرا خیال میں لفظ عبادت سے بھی لوگ الجر میں پڑ جاتے ہیں کہ بات چیز سے آگے کہ بھی یہ کوئی چیز ہے عبادت کے وقت میں ایک لفظ کو بار بار استعمال کرتی ہوں بلکہ لگ بھی دیتی ہوں وہی ہے پاپا کا لفظ حالانکہ میں اپنے ڈیٹ کو کبھی پاپا نہیں کہتی تھی اپنے اگرہ کرد باپ کے تئی میرا بچکانہ شوق تھا مگر میں جوزوی طور پر پاپا کہتی ہوں کہ میں اس کی سہارے ہوں بہت بہت خوشوں اور محسوس کرتی ہوں کہ میں اس کے قریب رہوں مجھے ہمیشہ وہ کہتے بھی تو ہیں بچے کی طرح آؤ اس سے بیرنے کی کوئی بات نہیں مگر عبادت کے متعلق غلط فہمیوں کو دور کرنا ضروری ہے جو کبھی کبھی شروع کرنے سے پہلے ہی آ جاتی ہے میرا خیال ہے کہ اکثر لوگ عبادت کے بارے میں بہت الجھا دینے والا خیال رکھتے ہیں اور خدا کو ایسی قوت مانتے ہیں جو کہیں بھی موجود ہے اور ہماری چھوٹی سی غلطی پر بھی ہمیں ڈانٹے گا ہمیں ڈپٹے گا اس لیے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ خدا ہم سب کو چاہتا ہے ہم سے محبت کرتا ہے وہ اچھا مہربان اور کریم ہے اور ہماری پیدائش کا مقصد اس کی رفاقت ہے اور عبادت خدا سے گفتگو کرنے جیسا ہے پریشانی کی حالت میں شاید سب عبادت کرتے ہیں میں نے دیکھا تھا کہ امریکہ میں جب 9-11 کا حادثہ ہوا تو وہ لوگ جو کبھی عبادت کی سوچتے بھی نہیں تھے جو کبھی عبادت کرتے بھی نہیں تھے وہ بھی دعا اور عبادت کی باتیں کرنے لگے تھے خدا امریکہ پر رحم کرے اور اس قسم کی باتوں سے باز رکھے لوگ مایوسی میں عبادت کرتے ہیں مگر ہم نہیں چاہتے کہ وہ صرف مصیبت میں اور مایوسی میں عبادت کریں صرف مصیبت میں خدا کو یاد کریں ہم چاہتے ہیں کہ اسے موقع سمجھیں جس سے ہر گھڑی وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ہر گھڑی وہ خدا کا نام لیں اور خدا کو یاد کریں اب ترحالت میں عبادت کرنے پر میرا واسطہ خدا سے ہوا اور یہ احساس ہوا کہ برسو اسے تاق پر یا ایسی جگہ رکھ چھوڑاتا جہاں سے میں اسے کسی خاص وقت میں آرام سے اٹھانا چاہتی تھی برشرت کی وقت بھی ہو اور محلت بھی اپنی زندگی کا یہ انداز بھی میں نے بدلا خدا کے سامنے میں نادار بچے کی طرح حاضر ہوئی میں صدیوں پرانی رست نہرانے لگی تھی یعنی بستر چھوڑتے ہی دو جانو ہو کر عبادت جو فوراں خدا کے پاس پہنچاتی ہے تم خدا ہو اتنا ہی نہیں ہاں میں حاضر ہوں اور مجھے اس دو جانو دعا کی عادت پڑ گئی تھی اس کے بغیر میں نہیں رہ سکتی تھی ایسا نہیں تھا کہ ہاں میں حاضر ہوں بلکل سہی بہت ظاہر بہت سارے لوگ عبادت کرنا چاہتے ہیں اور نہیں کرنے پر وہ ایسا سے جرم میں پڑے رہتے ہیں عبادت کے پاس پھٹکتے بھی نہیں آپ کے خیال میں دشمن کے ایسے کیا کیا حد کنڈے ہیں جن سے وہ ہمیں عبادت سے دور رکھتا ہے بعض وقت ہم لوگوں پر غصہ دکھاتے ہیں گناہ آپ کو نیکی سے دور رکھیں گے میری جیسی نوجوان ماں کو جو روزانہ عبادت کرنے لگی تھی غصہ اور جلن چھلنا پڑتا ہے تب میں نے شراب اور سگریٹ سب چھوڑ دیا تھا مگر غصے رشک اور جلہ ہٹ میں پڑی رہتی تھی میں ہر وقت ان چیزوں سے بھی وفری رہتی تھی جو مجھے خدا کے سامنے جھکنے نہیں دیتی اور یہاں تک کی اپنی اس حالت کے خدا سے معافی بھی نہیں مانگنے دیتے تھے تب میرے سامنے ایک تصویر ابری صاف ستر زمیر کی اپنا زمیر صاف ہوگا تب ہی آپ روزانہ خدا کے پاس جا کر یہ کہہ سکیں گے خدا مجھ پر نظر رکھ اور میرے دل کا حال جان جاننے کا اشتیاق ہو تو بائبل میں کہا گیا ہے کہ خدا آپ کو نہیں سنے گا اس گناہوں کے اعتراف کے بعد شروعات ہو سکتی ہے ورنہ میری اور آپ کی دوستی کیسے ہو سکتی ہے اگر ہم لوگ ہمیشہ حیلے بہانوں کے ساتھ ساتھ رہیں گے آپ کا کیا کہنا اس بارے میں مگر اکثر ہم لوگ اپنی کمزوریوں کو گناہ نہیں مانتے بلکہ صرف بری عادت سمجھتے ہیں میں نے جب غصے کو بری عادت کہنا چھوڑا تب ہی خدا سے میرا رشتہ اچھا ہوا میں نے جب روزانہ ایک گھنٹہ عبادت کرنے کی ٹھانی اور خدا کے ساتھ اپنی پہلے غفتگوں کے بعد جو پہلی چیز اس خیال کی شکل میں پیش آئی تمہیں غصور چکنے چلانے والی ماں ہو میرا جواب تھا اوف میں سوچے بیٹھی تھی کہ جہاں جائے گا مجھے تُس سے پیار ہے کی دوسرا خیال یہ تھا کہ اپنا یہ سلوک جاری رکھو گی جب تمہارے لڑکے بڑے ہو کر تم کو نا پسند کریں گے یہ جاننے کے لئے مجھے کسی پیشے ور کانسلر کو فیز دینے کی ضرورت نہیں پڑی آپ کو بتاؤں کہ خدا کی طرف تھوڑا جھکنے کے بعد میری اس سے یہ پہلی سنجیدہ غفتگو تھی آپ اسے وقت دیں یہی تو میری اپنی حالت تھی جب میں پابندی سے خدا کے دربار میں حاضری دینے لگی اور ایک دن جب میں اپنے شوہر کے بدلنے کی دعا کر رہی تھی کیونکہ ہمارا نباہ بہت ہی مشکل ہو رہا تھا تو پہلی بات خدا نے یہی کہی جوئیز تمہارا تمہارا ساتھ آسان نہیں تمہارے ساتھ نباہ کرنا بہت مشکل ہے تو پہلے تم بدلو خدا کے کوئی خاص بات ہوتی ہے جب وہ آپ سے بہت نیچی بات کرتا ہے یہ بھی نرم لحظے میں ہوتی ہے اور اس سے بچا بھی نہیں جا سکتا ہے آپ اسے یہ کہتے سن سکتی ہیں بچنے کا طریقہ ہے اس کے لئے آپ کو آجیزی کے ساتھ خدا کو بدلنا اور کسی سے معافی مانگنی ہوگی اور وہ ان کاموں کے لئے بھی حوصلہ دیتا ہے آپ کی زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بدلنے کی بھی اس میں طاقت ہوتی ہے اور خدا آپ کو ایک دن منشے باز سے سنجیدہ بنانے کے قوت رکھتا ہے بس شرط کی آپ خدا کی مبارک روح کو اپنے پاس آنے دیں بلکل صحیح وہ آپ کو بے شک بدلتا ہے جس دن خدا نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہارا ساتھ آسان نہیں تمہارے ساتھ جینا مشکل ہے اس دن سے میرے یہاں بہت تبدیلی آگئی ہے سچ یہ ہے کہ اس پاس دن کے بعد عبادت یا خدا کی رفاقت کے دوران لگتار تین دنوں تک خدا نے مجھے بتایا کہ میرا گھر میں رہنا کیسا تھا میرے والد ایک شرابی اس کے لیے خدا کو اندر اتر کر خوب گہرائی تک صفائی کرنی پڑتی ہے تب کہیں ہماری زندگی صدرتی ہے عبادت کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ان چیزوں کی لسٹ لے کر آئیں جو آپ کے لیے وہ کر دے پہلے اسے آپ سے نپٹنے دیجئے پازبان ہنری کا کہنا ہے آؤ اور اپنی مجبوریوں کو جھٹک دو اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ اس کی کوئی مجبوری نہیں ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا کی میں نے کہا ہو آج کچھ نہیں ہے ہر دن خدا ہر دن خدا میری زندگی کے کسی گوشے کو صاف بہتر بنانا چھونا درست کرنا اور آرام پہنچانا چاہتا ہے خدا کے ساتھ روحانی تجربہ ہوتا ہے جو ہم اس کی صحبت میں وقت گزار کر حاصل کر سکتے ہیں ہاں ہمارے ناظرین کو یہ اہم بات سمجھنی چاہیے کہ وہ اپنا وقت خدا کے دھیان میں لگائے جس وقت کو وہ کسی اور چیز کے لیے بچا کر رکھنا چاہتے ہیں میرے خیال میں ہم کشم کشمے ہوتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے مجھ سے کس کام کی امید رکھی جاتی اکثر لوگ کچھ کام جھٹ پٹ کرنا چاہتے مگر میں سمجھتی ہوں کہ ہم ان کاموں میں علج جاتے ہیں حالانکہ ہمیں خدا کے قریب ہونا سیکھنا چاہیے تاکہ وہ ہمیں پیار کرے ہم سے محبت کرے اور امانداری کے ساتھ اپنے دل کی بات بیان کریں تاکہ وہ ان چیزوں کی اور ہماری اصلاح کر سکے ہمیں صحیح راہ راہ دکھا سکے اور صحیح فیصلہ لینے میں ہماری مدد کر سکے آپ کو کہہ لگتا ہے میں صحیح کہہ رہی ہوں میرا اٹھائی سال کا بیٹا ہے اور ہم حال ہی میں گولف کھیل رہے تھے صرف جیک اور میں ہم گولف کوٹ میں تھے اور میں سوچ رہی تھی جب یہ چل بھی نہیں پاتا تھا اور میں اسے جھولے میں رکھتی تھی تب پانچ گھنٹے اس کے ساتھ نہیں گزار پائی اس کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنا مجھے پسند تھا پر تین مہینے بعد تو میں اسے دس منٹ بھی دیکھ نہیں پاتی تھی وہ پانچ گھنٹے تو والدین اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارنا پسند کرتے ہیں جانتی ہے پچھلے کرسمس میں میں نے اپنے بچوں سے کیا کہا وہ ہمیشہ مجھ سے پوچھتے تھے کہ آپ کو کیا چاہیے ہم آپ کے لئے کیا لائے آپ کو اور ڈیٹ کو کیا چاہیے ان لوگوں سے میں نے ایک ہی بات کہی کہ مجھے وقت چاہیے کیونکہ ہمارے سارے بچے جو ہیں ہمارے لئے کام کرتے ہیں اس لئے بعض وقت سارا کام منسٹری کا ہوتا ہے ان لوگوں نے مجھے اس طرح دیکھا ہاں آپ کو بے شک وقت ملے گا لیکن میں نے کہا نہیں مجھے وقت چاہیے تم لوگ مجھے وقت دو کسی دن میرے ساتھ بازار چلو میں چاہتی ہوں تم لوگ میرے ساتھ کھانا کھاؤ میرے ساتھ بیٹھو میں کوئی کام نہ کروں ہم بس دوست بنے رہے ہیں یہ قبول کرنے میں ان لوگوں کو کچھ پسو پیش ہوا مگر اب سبوں نے وہی کرنا شروع کر دیا ہے جو کسی تحفے سے بڑھ کر ہے خدا ہم سے یہی چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم اسے اپنا وقت دیں دن میں تھوڑا سا وقت اس کے لئے نکال لیں لوگوں کو بس یہ لگتا ہے یہ کہ خدا مجھے چاہتا ہے وہ میرے ساتھ اپنا وقت گزارنا چاہتا ہے اور میں اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی ہوں میں یہ نہیں کہتی مجھے اپنا وقت چین سے گزارنا ہے کیونکہ فوراں بات یہ فرض ہو جاتا ہے میں اپنا وقت تیرے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں خدا میں قیمتی کلم سے لکھتی ہوں تعریفی گیت سنتی ہوں میں کافی کے ایک کپ کے ساتھ باہر بیٹھنا چاہتی ہوں مگر دن کا سب سے نمائی کام بادشاہ سے ملاقات کرنا ہوتا ہے ہاں ٹھیک ہے بیکے کل ہم ذاپے اور خود ذاپت کی کے فرق پر بات کریں گے کیونکہ ہمیں خود نظم و ذبت اپنانے کی ضرورت ہے اور خدا کے نزدیک پابند زابطہ ہو کر جانے کی بہت ضرورت نہیں اس لئے کل بھی گفتگو ہوگی سیدھی سادھی عبادت کی تاثیر پر ہماری بات ہوگی آپ ہمارے ساتھ بنے رہے میں آخری بات کہنے کے لئے واپس آؤں گی اس لئے میں چاہتی ہوں کہ آپ کہیں مند جائیے اور پروگرام دیکھتے رہیے جب میں بڑا ہو رہا تھا تب دعا ہم رات کے کھانے کے وقت کرتے تھے دعا ہمارے لئے مذہبی روایت تھی اس میں لفت نہیں آتا تھا یہ قوت مند نہیں تھی آپ کی دعاوں میں تاثیر ہے اور آج کی نظر کے ذریعے آپ جانیں گے جو آپ نے خدا کے بندوں کی دعاوں کی سادگی اور تاثیر کے بارے میں نہ جانا تھا The power of simple prayer فلحال دستیاب ہے اپنے پردے پر دی گئی معلومات کے ذریعے آج ہی منگوائیے اور ایسا کرنے پر جوئیس آپ کو اپنی ڈی وی ڈی سمپل پریئر سمپل لائف بھیجنا چاہیں گی بطور ایک مفتحفہ آج کی پیشگی کا فائدہ اٹھائیے پردے پر دی گئی معلومات کے ذریعے میں فون کریں یا جوئیس مائر ڈاٹو آر جی پر لوگ آن کریں میری جو جد دو جہے تھی میری جو سوالات تھے اس کے تمام جواب اس کتاب میں ہیں آپ پر یقیناً خدا کا کرم ہوگا میری کتاب دپار آف سمپل پریئر کو پڑھ کر جس کے ساتھ آپ کو میری معلوماتی سیڈی سمپل پریئر سمپل لائف بھی بلا خیمت دی جائے گی ہمیشہ یاد رکھئے کہ عبادت سے وہ دروازہ کھلتا ہے جس سے ہو کر خدا آپ کی زندگی سوارتا ہے تب کون نہیں چاہے گا کہ اس پر خدا کا کرم ہو وہ سب کو جانتا ہے اور کچھ بھی کر سکتا ہے وہ ہر وقت ہر جگہ ہوتا ہے خادر مطلق ہے اور ہم سبوں سے زیادہ مستعید ہیں اس لیے میری تمنا ہے کہ خدا میری زندگی کو سموارے اور یہی اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم عبادت کریں اور خدا کو اپنا کام کرنے کا موقع دینے کے لیے اپنا دروازہ کھول دیں کل ہم لوگ بیکی تیرابیسی سے اور سکھیں گے میں بھی ان کے ساتھ خدا کی بات سننے کے طریقے اور ذابطے اور خود ذابط کی کے فرق پر بات کروں گی اس لیے کل بھی ضرور آئیے اور سیدھی سادھی عبادت کے ذریعے اس کی تاثیر کے بارے میں بہت کچھ جانیے اور یہ بھی جانیے کہ خدا کے لیے وقت نکالنا آپ کے لیے بہت زیادہ مشکل نہیں ہے یہ بہت ہی آسان کام ہے خدا کی رحمت ہو جوئیس مائر منسٹری آپ کی امیدوں سے زیادہ ہے آپ کے لیے آپ سب کا یہاں آنے کے لیے شکریہ اور شکریہ ان دوستوں اور والدین کا جنہوں نے اسے دنیا بھر میں پھیلایا ہم سب بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں غریب کو کپڑا دیتے ہیں اور اس طرح ملک کی خدمت کرتے ہیں آپ جوئیس مائر ڈاٹ و آر جی پر وزٹ کریں اور اپنی افتجائی عبادت ہمارے ساتھ بھاٹیں دیکھیں جوئیس کے عظیم بیان اور ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے ییسو کی محبت بھری دنیا میں